اللہ تعالیٰ نائنصافی نہیں کیا کرتا اب سنیے حج والا قصہ جو احمدی واپس آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس واقعہ آگ کے لگنے کے واقعہ سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں بقیدہ رسمی طور پر موبالے کی دعوت کو قبول کیا گیا اور خانہ کعبہ کے گرد علماء نے بلند آواز سے ساری قوم کو بلائیا اور کہا اے خدا ہم اس خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہمیں منظور ہیں اور ہم سچے ہیں اور ان پر لانا ڈال اور اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پر لانا ڈال اور دوسرے دن وہاں ایسی آفت پڑی ہے بہت بڑی کہ قرآن پڑ گیا پہلے کہتے تھے تین سو کے قریب اب پانچ سو لاشیں تو بے پیچھانی پڑی ہوئی ہیں ان کے لاش خانوں میں اور جو واقعہ آنکھوں دیکھا لوگوں نے بتایا ہے وہ تو عذابِ الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں اس وقت بھی لوگ عذابِ الہی کے اکر شور بچا رہے تھے جو آگ لگی ہے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ کس طرح اچانک ایسی خوفنا کا آگ جو اتنا جلدی گھیر لے لوگوں کو کہ نکل ہی نہ سکیں اور پہاڑیوں پر چڑے ہیں چونکہ حکومت نے فوری طور پر جو انہوں بھیجے اپنے سپاہی انہوں نے کہا کہ ان کو لے کر پہاڑیوں کی طرف چڑ جاؤ اور وہ پہاڑیوں میں ان کے پیچھے آگ چلی ہے اور کچھ چڑتے چڑتے جل کے مرے ہیں اور کچھ ڈر کے مرے جب دوڑے ہیں تو گر گر کے جانے دی ہیں ایک قیامت پر پا تھی اور ریکارڈیڈ ہے یہ بات اس سے ایک دن پہلے خانہ کعبہ کا دامن پکڑ کر ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے خدا ہم اصرار کرتے ہیں کہ یہ لوگ جھوٹے اور ہمارے سارے اعزام سچے ہیں اس لئے آج تو فیصلہ کر دے تو اس کے دوسرے دن فیصلہ ہونا جو عید کے ساتھ ملا ہوا دن تھا مگر سر جو میڈیا ہے کیوں خاموش ہے اس بات پر میڈیا جو ہے خبرات وغیرہ کیوں خاموش ہے آپ کا میڈیا تو بدیانتی میں مشہور ہے اس نے اچھی باتوں میں ہمیشہ خاموش رہنا ہے اب کس میڈیا کی بات کر رہے ہیں پاکستان میڈیا کی سعودی آر وغیرہ جتنی بھی مسلم جو ان کے خلاف جاتا ہے اس کو کھو اچھا لیں گے یہ بات تو ایسی ہے جس کو ان نے ہر طرح سے دبانے کی کوشش کی ہے اور رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں میں نے آدمیوں کو مقرر کر دیا ہے کہ پورے حقائق تسلی کے ساتھ گوائیوں کے ساتھ اکٹھے کریں اس لیے نہیں کہ اس بات سے کوئی خوشی پہنچتی ہے میں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک پکر اگر لانت ڈالنے کے نتیجے میں آئے تو یہ خدا کا فیصلہ ہے جو ہمارے پر سامانت ہے لازم ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں اور ضیاب ہی کس طرح جلا تھا جل کے مرا تھا جل کے جل کے جب تو یہ آگ کا معاملہ آگے چل نکلا ہے اب اور بہت سے ایسے واقعات نظر آ رہے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پر آگ کا عذاب ڈالا جائے گا اور قرآن کریم سے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ مقدر تھا مگر اس تفصیلی بحث میں اس وقت نہیں میں جانا چاہتا آپ کو میں مختصر اب یہی بتا رہا ہوں کہ احمدیت اللہ تعالیٰ کے فضل سے سچی ہے اور جس جماعت نے اپنے سب کچھ اپنا دعو میں ڈال دیا ہو اور اقرار کیا ہو کھلم کھلا کہ اے اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں اور یہ سچے ہیں تو ہمیں برباد کر دے ان کے ساتھ خدا کے یہ سلوک کہ اس اقرار کے بعد دن بر دن تیزی سے آگے بڑھنے لگیں اور دشمنوں کے لیے ناکامی اور ہلاکت اور رونا پیٹنا ہو تو کیسے کوئی مان سکتا ہے کہ خدا ان کے ساتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے سر آپ کی جو نشریاتیں اس میں یہ چیز تو آنی چاہیے نہیں جو ہوئی ہے موبالہ ادھر ہوا ہے خانہ کعبہ میں اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ یہ ہو بالکل آتی ہے اب یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ نشریاتی میں تو آئے گی سر اس سے پہلے میں آپ کو بتایا نا جب پہلی دفعہ مجھ سے ایم ٹی اے پر یہ سوال ہوا سر تو میں نے پسند نہیں کیا میں نے کہا دیکھیں جو ایک تکلیف ہے وہ سب کے لیے برابر تکلیف ہے اپنے مسلمان بھائیوں بہنوں وہ کیسے بھی ہوں ان کو جو تکلیف پہنچی ہے مجھے تو اس سے تکلیف ہے جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی قطع ثبوت نہ ملے کہ یہ موبالے سے تعلق رکھنے والا عذاب ہے ہمارے لئے جائز نہیں ہے ہم اسے اچھا لیں چونانچہ پوچھنے والے کو میں نے سختی سے بند کر دیا لیکن اس کے دو تین دن کے بعد جب یہ حاجی واپس آئے تو انہوں نے جو باتیں بتانی شروع کی اس سے تو محران رہ گیا اسی جگہ جہاں دوسرے بھی تھے اور احمدی بھی تھے خدا کے فضل سے ایک بھی احمدی کو گزند نہیں پہنچی اور دوسروں کو تو آگ نے لپک لپک کے پکڑا ہے اور وہ جو واقعات ہیں ابھی پورے ہم اکٹھے کریں گے اور پھر میں ہم کو انشاءاللہ شائع کراؤں گا تو جس کے دل میں بھی تقویہ ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو واقعہ ہے اتفاق نہیں ہوا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکریہ سر کوئی اگر گلتی ہے میں ماذا رہتا ہوں نہیں کوئی گلتی نہیں اور بھائیوں سے بھی اگر کوئی میں نے گاڑ بات کیا آپ نے تو بہت اچھا موقع دیا کہ بعض باتیں جو شاید ویسے میں بیان نہ کرتا آپ کی کہنے کی ویسے میں نے بیان کرتا ہوں سر میں اگزیکلی ان لوگوں کو بتایا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ صدیق صاحب میرے دوستیں اکسر ہم بیٹھتے رہتے تو میں نے کہا تھا اور آپ کو ملنے کا انظام بھی تو اللہ نے کیا ہے بس دیکھ لیں ہاں تو دیکھ لیں میں نے نصیر صاحب کو کہا کہ کوئی چھوٹی نہ ملی کب تک ان اشاروں کو دیکھنے سے انکار کرتے رہیں گے آپ حسین صاحب حسین صاحب